بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ڈاکٹر زیولک شمسی آپ سے مخاطب ہے سات ستمبر یوم فضائیہ پاکستان ائر فورس یہ دن انیس سو پینسٹھ میں اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے کارناموں کو اپنی نوجوان نسل پر آشکار کرنے کے لیے بڑے شایان شان طریقے سے مناتی ہے اس سال چونکہ پاک فضائیہ مصروف عمل ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اس لیے اس دن کو اس طرح نہیں منایا جائے گا ایک ریٹائر شاہین کے ناتے میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کو ایک خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں یہ ویڈیو میں پاک فضائیہ کے ہیڈکورٹر کو بھی بھیج چکا ہوں اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو شاید وہ اسے ایڈاپٹ کر لیں گے اور اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ یا اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ بھی اسے چلائیں گے ورنہ زیولہ شمسی کے یوٹیوب چینل پر حاضر ہے ارز کیا ہے ذکر ہے شاہین کا اقبال کے افکار میں ذکر ہے شاہین کا اقبال کے افکار میں قائد نے دیا حکم ہے شاہین کی پرواز کو ناظرین اکرامہ آپ کو یاد ہوگا قائد عاظم محمد علی جناہ بابا قوم نے اپریل انیس سو اٹالیس میں پی ایف اسٹیشن رسالپور کا دورہ کیا اور وہاں ایک خوبصورت حکم جاری کیا پاک فضائیہ کو کہ آپ نے ایک ایسی ائر فورز بنانی ہے جو اپنا سانی نہ رکھے یعنی سیکنڈ ٹو نن ہو پاک فضائیہ کی متعید لیڈرشپ یا قیادت نے اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیا اور جناب ازغر خان اور نور خان صاحب کے بعد آنے والی تمام قیادت نے اس بات کو الحمدللہ انشور کیا کہ پاک فضائیہ پاکستانی قوم کا فخر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو فخر ہے قوم کو شاہین کیے انداز پے فخر ہے قوم کو شاہین کے انداز پے کچھ ایسے جھپٹتا ہے اپنے حدف پر پھر کیوں نہ کروں ناز میں شاہین پے اپنے پھر کیوں نہ کروں ناز میں شاہین پے اپنے مایوس نہیں کرتا یہ قوم کو اپنی مایوس نہیں کرتا یہ قوم کو اپنی پوچھ لے کوئی جا کے ابھی سے سمجھ گئے ہوں گے آپ ابھی سے مراد ہے ابھی نندن پوچھ لے کوئی جا کے ابھی سے بھولا نہیں ہوگا جو چائے پلائی تھی بھولا نہیں ہوگا جو چائے پلائی تھی مہوے پرواز ہو شاہین تو ڈرتا ہے زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہوے پرواز ہو شاہین تو ڈرتا ہے زمانہ دیتا ہے گواہی دشمن بھی تیرے نظر کی دیتا ہے گواہی دشمن بھی تیرے نظر کی اے کاش سمجھ پائے دشمن میری یہ بات اے کاش سمجھ پائے دشمن میری یہ بات اقبال کے شاہین کا انداز جدا ہے اقبال کے شاہین کا انداز جدا ہے باندھ کے سر پہ کفن اڑتا ہے ہمیشہ غور کیجئے گا اس بات پہ کہ باندھ کے سر پہ کفن اڑتا ہے ہمیشہ غازی ہو یا شہید رب کی رضا ہے غازی ہو یا شہید رب کی رضا ہے رب سے دعا ہے میری ملے ایسی بلندی رب سے دعا ہے میری ملے ایسی بلندی حکمت ہو کچھ ایسی کے دشمن نہ سمجھ پائے حکمت ہو کچھ ایسی کے دشمن نہ سمجھ پائے آمین سم آمین ذکر ہے شاہین کا اقبال کے افکار میں فخر ہے قوم کو شاہین کے انداز پہ بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ